بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتی آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں نے بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ سی ڈش میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیوں چکن میکرونی یہ دیکھیں بہت ہی یونیت طریقے سے اور بہت ہی سمپل مثالوں سے میں نے اس کو تیار کیا ہے یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لئے میں نے اس کو ریڈی کیا ہے کیونکہ بچے جو ہیں سیلڈ زیادہ پسند نہیں کرتے اس میں کیرٹ اور جیسے ہم لوگ شملہ مرچیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے تو اس لئے بہت سمپل طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں دو سے تین جو ہے ٹی سپون ہم لوگ آئی کوکنگ آئیل ڈالیں گے اور میڈیم سائز کا ایک چوپ کیا ہوا پیاس تھوڑا سا ہم اس میں آئیل کے اندر سوتھے کر لیں گے اس کو گولڈن براؤن نہیں کریں گے خالی سوتھے کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم چوپ کیا ہوا لسن ادرہ کا استعمال میں نہیں کروں گے یہ دیکھیں اس کو بھی ہلکا سا ہم نے چند ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے سوتھے کر لینا ہے اور اس چیز کا آپ خیال رکھے گا کوکنگ آئیل کا استعمال آپ نے زیادہ نہیں کرنا بہت کم جو ہے اس میں کوکنگ آئیل کا استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے تین ٹی سپون ہی ڈالے ہیں یہ بہت جو ہے چھٹ چھٹے پیسز میں میں نے چکن جو ہے چوب کر لی تھی یہ دیکھیں چھٹ چھٹے پیسز خوبصورت سٹائل میں میں نے اس کو کاتا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے پہلے گرم پانی میں نے رکھا ہے بوائل کرنے کے لئے پھر اس میں میکرونی ایڈ کر دیئے یہاں سے ہماری میکرونی ریڈی ہو جائے گی اور یہاں سے ہم اپنا چکن ریڈی کر لیں گے چکن کو میں نے اس حد تک پکایا ہے کہ یہ بلکل اس کا کلر گولڈن ہو گیا ہے سمیل بھی اس کی ختم ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں پھر ہم جو ہے اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ اور جو ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پودر وان ٹی سپون زیرہ پودر وان ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا پودر یہ انہی مسالوں کا استعمال کروں گی اور اچھے سے اس کو کر لوں گی مکس یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چکن ہماری تقریباً جو ہے سیونٹی پرسنٹ کوک ہو چکی ہے کیونکہ مسلسل فرائے کرتے کرتے لو فلیم پہ اس نے اپنا کلر بھی چینج کیا اور کافی حد تک یہ کوک بھی ہوگی اب اس میں میں ایک مین انگریڈنس شامل کرنے لگی ہیں وہ ہے ٹیماتو ٹیماتو کو میں نے چھیل لیا تھا اور میڈیم سائز کا ایک ٹیماتو نے بلکل باریک چوب کر لیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اگر ٹیماتو کی جگہ پہ اگر آپ کیچپ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیچپ کا استعمال بہت وقت میکرونی میں لاس ٹائم میں ہوتا ہے ہاف کپ اس میں پانی ایڈ کروں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے گل جائے ٹیماتو بھی گھول جائیں اور یہاں پہ ہم لوگ چیک کرنے لگی ہیں میکرونی کے کس حد تک یہ پک چکی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے کھل گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چھنی لینی ہے چھنی کے اندر جو ہے تھنڈا پانی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے تھنڈے پانی سے آپ نے پھر اس کو اس طرح سے نکال کے رکھ دینا ہے اور ادھر سے چیک کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے ہمارا چکن کس حد تک ریڈی ہو جاتا ہے خالی میکرونی اور چکن جو ہے اگر آپ بنائیں گے بلکل بھی دوڑ کسی بھی سوس کوئی بھی سوس اس میں استعمال نہیں کریں گے یقین کریں نیچنل ٹیسٹ آئے گا اور بہت مزے کی لگی گا اور بچے بھی انشاءاللہ بہت مزے سے کھائیں گے یہ دیکھیں میکرونی میں نے ایڈ کر دی ہے میکرونی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور کتنی کھلی ہوئی جو ہے بائل ہوئی ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو تقریباً دو سے تین منٹے کے لئے بلکل دم پہ ہم نے بلکل باری کانچ پہ دم لگا کے چھوڑ دینا ہے یہ سمجھے کہ ہنڈر پرسنٹ ہماری جو ہے میکرونی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی اگر آپ کو میری ر فینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے ہیلپ اور مدد کرتے ہیں آپ کو ایک بیل ایکن دبانے سے میری تو ہیلپ ہو جائے گی اور میری زندگی بدل جائے گی اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کی دلی خواہشیں پورے کریں آمین سمہ آمین تو یہ دیکھیں آئی اس کی آپ جو ہے فینل لوگ بلکل مسمت کیجئے گا یہ اس کی پریزنٹیشن کر رہی ہوں میں کیونکہ جو چیز دیکھنے میں اچھی ہوگی تو کھانے میں ہی ا اچھی ہوگی پریزنٹیشن جتنی سٹرونگ ہوگی اچھی ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اتنا اچھا لگے گا آپ لوگوں کو جو ہے اس کو کھاتے ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے میکرونی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی انجوائے کریں آپ خود بھی انجوائے کریں اپنوں کے ساتھ اور انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے اللہ حافظ